جب قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی جائے تو صرف تلاوت کرنے والا ہی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھے گا یا پھر مقتدی یا سننے والے بھی اعوذ باللہ پڑھیں گے نہیں نہیں یہ بیسے انفیوں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں مام سامن پڑھو تسی یہ غلط ہے قرآن پاک میں سورة النحل میں آئے جب تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کر شیطان مردود کی اگینس یہ پروٹوکول اس کے لئے جس نے قرآن پڑھنا ہے نماز میں بھی آپ جب پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں یعنی سورة فاتحہ سے پہلے پہلی سورة فاتحہ سے پہلے عوذ باللہ پڑھنا ہے بعد میں جن سے میں سورة فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے یعنی تلاوت کا آغاز آپ نے عوذ باللہ سے کرنا ہے پہلی دفعہ جب سورة فاتحہ اس کے بعد ایک عوذ باللہ بعد میں قرآن کیلئے کافی ہے اب آپ قرآن پاگی تلاوت کر رہے تھے اس دوران کوئی بندہ آگیا آپ کو قرآن بند کرنا پڑا گفتگو کی اب دوبارہ جب قرآن کھولیں گے تو عوذ باللہ سے اور یہ بھی یاد رکھئے گا یہ کہتے ہیں نا سورة توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں وہ نہیں ہے لیکن سورة توبہ سے پہلے عوذ باللہ ہے صحیح عوذ باللہ پڑھنا ہے ہاں مانگی جائے قرآن پڑھنے سے پہلے اور جناب جناب آپ اپنی مولویوں کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر عوذ باللہ پڑھ لے تو دماغ کھل جائے گا یہ قرآن سے پہلے تو عوذ باللہ پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن آپ نے ترجمہ سے تو پڑھنے نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے وہ کتابیں جو آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی سر عوذ باللہ پڑھنے شروع کریں تاکہ وہ اس کے اندر جو شیطنت لکھی گئے اسے آپ کو اللہ تعالی نجات دے اور اسی لئے نجات نہیں ملی وہ صحیح مسلم میں عدیث ہے نا کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہم کھانا کھا رہے سے بڑی برکت تھی اتنے میں ایک شخص شامل ہوا تو وہ کھانے ہی تھوڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ہم سب تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے نا تو پھر ایک شخص ہم میں ایسا شامل ہوا جس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا تو شیطان بھی شامل ہو گیا تو برکت ختم ہوگی یہ بھی جب درست دینے بیٹھتے ہیں نا تو شیطان شامل ہو جاتا ہے ان کو چاہیے عوذ باللہ حمد شیطان جیب پڑھ کے درست دیا کرے اور پھر تھوڑا دماغ بھی کھولے خالی عوذ باللہ سے بھی کچھ نہیں ہونا جب تک آپ خود نہیں چینج ہونا چاہتے یہ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ کہیں کہ میں نے چینج نہیں ہونا تو آپ لاگورہ عوذ باللہ پڑھے استغفراللہ پڑھے تصمیہ پھیرے یا آپ کئی پولیٹیشنن دیکھ رہے ہیں ان کے آسے تصویر نہیں جاتی ہے لیکن کام وہی سارے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی تقریر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے یکن عبدو و یکن استعین سے اور بعد میں شیرک ہو رہا ہوتا ہے